نمسکر میں ہوں اکشہ آنند اور آپ دیکھ رہے ہیں بیہار کے نمبر ون یوٹیوب چینل لائیو سٹیٹیز کو اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ کہ جاپ کے سنرکشک اور ابھی مدہ پورا سے سانسد پپو یادف اس بار پورنیا سے چناو لڑنے جا رہے ہیں جی ہاں اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں جاپ کے بھیتر سے ایک اہم فیصلہ نکل کر سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہ مدہ پورا کے سانسد پپو یادف اب اپنا لوکیشن بدلتے ہوئے پورنیا جا رہے ہیں پچیس تارک کو گیارہ بجے نامانگن کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے یہ اعلان انہوں نے آج ہی کیا دلی میں ایک اہم بیٹک چل رہی تھی جس کے بعد یہ اعلان ہوا اس سے پہلے خبریں اس طرح کیا رہی تھی کہ کانگریس سے کچھ سمجھوتا ہو جائے گا مگر سمجھوتا ہوا نہیں اب پپو یادف نے پہلے ہی کہا تھا کہ مدہ پورا اور پورنیا تو لڑیں گے ہی لڑیں گے لیکن یہ جانکاری تھوڑی شاکنگ ہے کہ انہوں نے اپنا ہی لوکیشن بدل دیا ہے حالانکہ مدہ پورا کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے یہ ابھی کچھ کلیر نہیں ہوا ہے مگر پپو یادف سویم پورنیا سے چنانو لڑنے جا رہے ہیں اب دیکھیں پورنیا کی ستھی کو وہاں پپو ورسز پپو ہے ادھے سنگھ اور پپو سنگھ جو بھاج پا چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہوئے جہاں ابھی راہل گاندھی کی جن سبھا بھی ہوئی جنہوں نے کہہ دیا کہ آخر پپو یادف ہیں کون فالتو کا میڈیا انہیں ہائٹ دے رہی ہے حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو بہت خوبی جانتے ہیں اور اب تو جاننا لازمی ہوگا جب ٹک کر آمنے سامنے کی ہوگی لیکن جو تیسرا کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی بہت کڑا ہے دراصل یہ وہ ہیں جنہوں نے موڈی مہالہر میں پورنیا سیت کو سرکشت رکھ لی وہ بھی تب جب جدیو اکیلے چنانو لڑ رہی تھی ان کا نام ہے سنتوش کمار کچوہا نامانکن کر چکے ہیں ڈی اے کے سیٹوں کے اعلان سے پہلے ہی نامانکن کر دیا تھا تو کانفیڈنس کا اسطر تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں اب یہ ترکونیا مقابلہ جو پورنیا میں ہونے جا رہا ہے جہاں جاپ کے ٹکٹ پر سانسد جو مدھپورا کے سانسد ہے پپو یادو وہ پورنیا سے لڑنے جا رہے ہیں جہاں کانگریس کے ٹکٹ پر پپو سنگھ ادھر سنگھ پہلے بھاجپا میں تھے ٹکٹ کٹتا نظر آیا تو اس میں آگئے کانگریس میں پپو یادو وہ جو کانگریس کے لیے سوفٹ ورڈ استعمال کرتے آئے ہیں راجت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں مگر کانگریس کا استعمال کرتے ہیں کانگریس کے فیصلوں کو بڑا بتاتے ہیں بلیدان بتاتے ہیں اب وہ کانگریس کے ہی سامنے کھڑے ہوں گے پرتیدوندی کے روپ میں راجنیتک بیانبازیاں تو ہونی لازمی ہیں ایک دوسرے پر آروپ نہیں لگائیں گے ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھائیں گے تو جنتہ آپ کے پاس آئے گی کیوں اب راجنیتی کا وہ ستر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب پپو سنگھ ورسز پپو یادو ہوگا اور اس بیچ جو تیسرا دعویدار سنتوش کمار کشوہا وہ بھی اسی پرنیا کے سیٹ پر ہیں جدیو نے اسے جیتا تھا تب موڈی مہا لہر تھا جدیو صرف دو سیٹے جیت پائی تھی ایک نالندہ میں کاشلیندر کمار جیتے تھے دوسرا پرنیا میں سنتوش کمار کشوہا ایک تریکونیا مقابلہ اور اب آپ پرنیا کی لوگ سبھا سیٹ کو one of the hottest سیٹ کہہ سکتے ہیں اور اس مہا سمر کی مہا coverage کو live cities پر دیکھ سکتے ہیں بیہار جھارکھنڈ کے تمام updates جلوں سے لے کر شہروں تک جو کچھ بھی خبر ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانے کا پورا پریاست کر رہے ہیں آپ بنے رہے ہمارے ساتھ آپ کے پیار اور آشڑوات سے ہم بیہار کے نمبر ون ڈیجیل پلاتپارم بن چکے ہیں یوٹیوب پر live cities چینل کے ماجم سے وہیں ویب سائٹ livecities.in کے ماجم سے بھی جہاں پر ہمارے سیوگی وشتت ریپورٹ لکھتے ہیں جسے آپ لوگ خوب پڑھ رہے ہیں اسی طرح ہمیں پیار اور آشڑوات دیتے رہے ہم پل پل کے updates آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی